اوز باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت کے ساتھ اپنی حفاظت میں رکھیں میں آپ کو کمپیوٹر ٹیچر اور میں نے ساہرہ علی اچھا کلاس ری اب ہم لوگوں نے آج جس چیز کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک دفعہ تھوڑا سا ریوائز کروں کہ ہم نے ہم نے کونچے یونٹ میں کام کیا تھا آپ کی یونٹ کا نمبر تھا یونٹ نمبر سیکس اور یونٹ نیم تھا ایڈیڈنگ ٹیچس ایم ورڈ ٹو تھاؤزن تھرٹین آج ہم اس یونٹ کو اس یونٹ میں ہم نے پریکٹیکلی پرفارن کرنا سیکھا تھا تمام کمانڈز کو کہ ہماری کون کون سی جو کمانڈز تھیں ان کمانڈز کو ہم نے ڈسکس کیا تھا پریکٹیکلی آج میں آپ کو ان کی ڈیفینیشنز کے بارے میں بتاؤں گی تو سب سے پہلے ہم ٹریکی ٹرمز ہمارے پاس ہیں جو سب سے پہلی ٹریکی ٹرم ہے this is called editing ٹھیک ہے جو ہم ڈسکس کرنے جائیں گے in this chapter we will discuss editing اس کے بعد insert then undo redo repeat move copy ان تمام کمانڈز کو ہم ڈسکس کریں گے آج کی لیسن میں یہ کمانڈز آلیڈی آپ نے ڈسکس کی ہیں ہم نے اس کو practically perform کر چکے ہیں آج میں آپ کو ان کی ڈیفینیشنز جو ہے ان کے بارے میں بتاؤں گی سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے آپ کے پاس editing editing کیا ہے editing کی definition اور ہم نے اس کو کیا تھا جب practically تو میں نے آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو ایک word کے اندر different changes کر کے دکھائے تھے تو ہم اس کی definition کی طرف چلتے ہیں making changes to the text جب آپ اپنے text میں کوئی بھی change کرتے ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں editing making changes to the text next ہے آپ کے پاس insert insert کا meaning میں نے آپ کو بتایا تھا to add یعنی آپ اپنے text کے اندر جب کوئی بھی letter کوئی بھی word add کرتے ہو تو this is called insert ہم نے اس کو practically بھی perform کیا تھا چلیں ہم اب اس کی definition ایک تفہ revise کرتے ہیں adding text to an already existing document adding text to an already existing document جب آپ اپنے document میں کوئی بھی text کو add کرتے ہو تو this is called insert next جو چیز ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے undo undo وہ کیا meaning ہے جی undo کو ہم نے practically perform کیا تھا ms word میں اب ہم اس کی definition کو revise کرتے ہیں reversing the last command آپ کی جو last command ہے اس کو جو reverse کرتا ہے وہ کون ہے کون سی command ہے undo command next ہے آپ کے پاس redo redo command is you reversing the undo command آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے undo اور redo کو practically perform کیا تھا next ہے آپ کے پاس repeat command carrying out the last command once more again میں آپ کی اس کی repeat command کی definition بتاتی ہوں جس کو آپ نے practically perform بھی کیا تھا carrying out carrying out the last command once more next ہے آپ کے پاس copy copy میں آپ نے کیا definition اس کو آپ نے perform بھی کیا تھا چلیں ہم اس کی definition کو revise کرتے ہیں creating creating a duplicate of the text leaving the original text unchanged یعنی جو آپ کا text جس کو آپ نے copy کرنا ہے آپ اس میں کوئی بھی change کیے بغیر اس کی copy بھی آپ لے سکتے ہو جسے ہم کیا کہتے ہیں duplicate جب ہم کوئی duplicate copy بناتے ہیں تو this is called copy next move move کا meaning کیا ہوتا ہے move میں ہم کیا کرتے ہیں جی move میں ہم اپنے text کی کوئی سی بھی ایک position تھی جسے ہم کہیں پہ بھی change کر کے اپنی مرضی کے ساتھ change کر سکتے تھے اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ تو اب اس کی definition کیا ہوں گی moving text from one position in the document to an other جب آپ اپنے document میں کسی بھی text کو ایک جگہ سے دوسری جگہ move کرتے ہو تو this is called move this is called move اور جتنی میں نے آپ کو tricky terms بتائیں ہیں ان تمام tricky terms کو already ہم نے practically perform کیا تھا ms word میں اپنے previous lesson میں تو اب یہ جو definitions ہیں ان کو میں نے آپ کو ایک دفعہ revise کروایا تاکہ جب میں آپ کی assessment لوں تو آپ کے لئے اس میں مشکل نہ ہو چلیں let's start are you ready good چلیں آپ کے ساتھ جو میری assessment میں ہم objective type questions ہوں گے آپ کے پاس objective type question ہے جس میں question number one ہے آپ کے پاس fill in the blanks with the correct words اچھا اب یہ آپ کو کچھ correct words ہم یہاں mention کر رہی ہوں میں وہ دیکھیں گے آپ ان میں سے آپ نے choose کر کے ان words جو میں نے آپ جن میں سے پہلا word آپ کے پاس file اس کے بعد clipboard then copy اس کے بعد redo اور لے اور لے آپ جب آپ جب ان تمام جتے بھی میں نے آپ کو یہ words دیئے ہیں انہیں آپ اپنی suitable place پہ use کریں گے چلیں سب سے پہلے ہم بھی discuss کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پہلے کیا جو ہے وہ statement ہے first statement ہے آپ کے پاس the keyboard the keyboard shortcut to dash the selected text is control plus c آپ keyboard shortcut کی بتائیں گے کہ آپ کے پاس keyboard shortcut کی ہے control plus c کی کونسی command جو وہ select کرتی ہے good very good کونسی command ہے آپ کے پاس copy کونسی command ہے آپ کے پاس copy ہے جو آپ کیا کرنے کے لیے use کرتے ہو text کو copy کرنے کے لیے آپ کونسی shortcut کی use کرتے ہو control plus c تو اب یہ statement بن جائے گی the keyboard shortcut to copy the selected text is control plus c good next ہے آپ کے پاس the save option is available on clicking the option جو آپ klik کرتے ہو file tab میں تو وہاں کو کون option available ہوتی ہے save tab option available ہے چلیں next chan jis ko discuss karen ge woh koon sa hai the dash command is used to reverse the undo action اب آپ مجھو command ka name بتائیں ge جو hum use کرتے ہیں reverse the undo action undo action کے لئے good very good اس command کا name کیا ہے redo command اب یہ کیا statement ہوگی the redo command is used to reverse the undo action ٹھیک ہے undo action کو perform کرنے کے لئے جو آپ کے پاس reverse undo action ہے وہ کون سی command ہے آپ کے پاس redo again i am repeating reverse the undo action good میرا خیال ہے آپ لوگ کو clear ہوتا جا رہا ہوگا جو میں بتا رہی ہوں okay next آپ کے پاس کیا the dash button appears on the quick access toolbar اب یہ word آپ دیکھیں جو میں آپ کو یہاں پہ بتا ہم discuss کر رہے ہیں یہ words جو already five words انہیں اوپر دیئے ہوئے تھے ہم ان میں سے best one ہمارے پاس options ہے ہم ان کو یہاں put کر رہے ٹھیک ہے اب آپ مجھے یہ بات بتائیں گی وہ کون سا button ہے appears on the quick access toolbar جو quick access toolbar appear appear ہوتا ہمیں نظر آتا وہ کون سا button تھا save button اب ایسے تو ہمارے پاس quick access toolbar میں بہت سارے buttons ہوتے ہیں نا ہم نے اس میں discuss بھی کیا تھا اور میں آپ کو practical کرتے ہوئے اوپر یہ دکھایا بھی تھا quick access toolbar میں لیکن کیونکہ اب اس نے ہمیں few words دیئے تھے کہ آپ نے ان words میں choose کر کے بتانا ہے کہ کون سا word جو سیوٹیبل ہے تو جو ہمیں given words تھے اس کے according آپ کے پاس quick access toolbar میں جو quick پاس appear تھا وہ کون سا تھا save کا اس لئے ہم نے یہ save کی ہے otherwise آپ کے پاس quick access toolbar میں save کے علاوہ اور بہت سارے buttons ہوتے ہیں چلیں next ہمارے پاس کیا ہے جی the cut option is available in the dash group of the home tab اب وہ آپ سے کہتا ہے کہ cut option آپ کو available ہوتی ہے اب یہ آپ بتائیں گے کہ وہ کہا available ہے وہ ہمیں کون سے group میں آپ کو یاد ہے کہ ہم نے discuss کیا تھا کہ یہ آپ کے tabs ہیں اور یہ آپ کے groups ہیں ہر tabs کے اندر اس کے بہت سارے groups تھے جن کو ہم نے discuss ہے یعنی آپ بتاؤ گے کہ home tab میں کون سا group ہے جس group کے اندر ہمیں cut option جو ہے وہ available ہے چلے میں آپ wait کر لیتی ہوں very good ہاں جی اب وہ آپ کا کون سا group ہے clip board کا group ہے یعنی group name کیا ہے آپ کے پاس clip board آپ کے پاس کیا option بن جے گی جب آپ statement کو دیکھیں گے تو وہ کیا ہوگی the cut option the cut option is available in the dash group یعنی in the clip board clip board group of the home tab understand میرا خیال ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو تمام tricky terms جو بھی آج ہم نے discuss کی دن کی definitions کو میں نے آپ کو ایک دفعہ revise کر وائی کیونکہ practically بھی ہم نے تمام tricky terms کو perform کیا ہے اور آج میں نے آپ کے ساتھ ان کی definitions کو بھی discuss کی اور ہم نے ایک چھوٹی سی assessment بھی کی تو اب home assignment پہ ہے تو home assignment آپ کی ہے learn these all tricky terms by heart آپ کو جتنی بھی tricky terms جن کو ہم نے practically perform کیا تھا پلس آج ہم نے ان کی definition کو revise کیا ہے آپ ان ساری tricky terms کو اچھی طرح learn کریں گی اور اگر آپ کو کو کوئی بھی problem ہوا تو you can discuss with your teacher thank you stay blessed stay safe Allah hafiz thank you